دوستو کیا آپ جانتے ہیں انسانی دماغ میں تقریباً جس سی عرب نیورانس ہوتے ہیں اور ہر نیوران ہزار و دوسری نیورانس سے جڑا ہوتا ہے یہ ایک ایسا جال ہے جو پھولی دنیا کے انٹرنیٹ سے بھی زیادہ پیچھیدہ واقعی ہمارے دماغ ایک ہرتنگیز تقلیق ہے دماغ کا بزر ہمارے جسم کی صرف دو پیسد کی برابر ہوتا ہے لیکن یہ جسم کی کل توانائی کا تقریباً بیس پیسد استعمال کرتا ہے سوچیں اتنی چوٹے سے چیز اور اتنی زیادہ دوانائی کی ضرورت اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ کو ہمیشہ دوانائی کی ضرورت ہوتے ہیں تاکہ یہ صحیح طریقے سے کام کر سکے ہمارے دماغ کی نیورانس ایک دوسری کے ساتھ اطلاعات کو تقریباً چار سو تیس گلومیٹر پی گنٹا کے ربطار سے منتقل کرتا ہے اتنی تیز ربطار سے تو آپ کی گھڑی بھی نہیں چلتی یہی وجہ ہے کہ ہم اتنی جلدی سے پیسلی کر پاتے ہیں اور حالات کا سامنا کرتے ہیں دوستو آپ یہ سن کر ایران ہوگی کہ ہماری دماغ کی پچنمے فیصد سرگرمی شعور کی بغیر ہوتے ہیں جی ہاں ہمارے لشعوری ذہن ہمارے حیرات احساسات اور حمال کو کنٹرول کرتا ہے ایک عام شخص رات میں تقریباً چار سس سات خواب دیکھتا ہے جو کہ ایک سال میں دو سو دو آزار سے زیادہ خواب بنتے ہیں خوابوں کا مقصد کیا ہے یہ ابھی تک ایک معاملہ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ ہمارے خواب یاداش کو مستقم کرنے اور جذبات کو سنبالنے میں مدد دیتے ہیں دماغ کی حیرت انگیز سلویت اس میں سے ایک نیورانس نیورو پلاسٹک ہے یعنی یہ خود خود سیکھنے کی اہم ہم زندگی بر سیکھنے اور بدلتے رہتے ہیں اور دوستو نین کی بغیر ہمارا دماغ ٹیک سے کام نہیں کر سکتا نین کی دوران دماغ زہریلی مادوں کو ساب کرتا ہے یاداش کو محبوس کرتا ہے اور اگلے دن کیلے خود کو تیار کرتا ہے اچھی نین لے اور اپنے دماغ کو ترو تیزہ رکھیں دماغ میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ خود کو مرمت کر سکتا ہے جسے سٹروک کے بعد دماغ نئی راستے بنا کر متاثرہ حصوں کو نظرانداز کرتا ہے اور کوئی ہی صلاحیت کو بحال کرتا ہے ہر دماغ منفرد ہوتا ہے پنگر پرنس کے طرح دماغ میں نیورانز کے راستے میں ایک دوسری سے مختلف ہوتے ہیں جو کہ آپ کی تجربات ماحول اور جینیات سے متاثر ہو کر بنتے ہیں نین کے دوران دماغ زہریلی مادوں کو ساب کرتا ہے یاداش کو مضبوط کرتا ہے اور جذباتی پروسسنگ کرتا ہے نین کی کمی دماغی کر کردگی موڈ اور